پریکٹیکل نمبر 44 میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یوزر سے نمبر لیتے جانا ہے جب تک کہ وہ 0 نہیں انٹر کر دیتا ہے جب وہ 0 انٹر کر دے گا تو اس جدہ نمبر اس نے انٹر کیا ان کا سم کرنا ہے اور پرینٹ کر دینا ہے اس سان طریقہ اس کا یہ ہے کہ نمبر لیتے جائے سم کرواتے جائے جیسے ہی وہ 0 انٹر کرے سم پرینٹ کرائے اور اس کو سٹاپ کر دیں اس کا اور فلو چارٹ بھی بہت سمپل ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے سام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سام والے کوششنز ہوتے ہیں اس میں آپ نے 0 سے نشلائز کرانا ہوتا ہے جو ملٹیپلیکشن والے ہوتے ہیں اس میں آپ نے 1 سے نشلائز کرانا ہوتا ہے یہاں پہ ہم کریں گے انپوٹ نمبر n اور اس کے بعد ہم کریں گے یہاں پہ n کو چیک کریں گے اگر ہمارا n equals to zero ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کام کرانا ہے true case میں print کرا دینا ہے sum کیونکہ نے نہیں گئی کہا جب تک sorry میں نے کرکھ دیا prime number ہی آ رہا ہے میرے mind میں print sum اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے sum is equals to sum ٹھیک ہے یہ آپ ایسے کبھی لکھ سکتے ہیں اچھے چیز کو ہم نے print کروا دینا ہے اور stop کروا دینا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ sum calculate کہاں پہ ہو رہا ہے اگر جب تک n zero نہیں ہے تو اس کی false condition میں جا کے ہم وہ formula لگا دیں گے اور وہ formula کیا ہوگا sum is equals to sum plus n یہی ہم نے کام کراتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے number enter کرنا ہے number enter کرنے کے لیے ہمیں یہاں جانا ہے تو یہاں سے ہم یہ line join کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا easy go کام ہوتا رہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں start کیا sum میں zero رکھا input number کیا اگر تو number zero نہیں ہے تو sum میں sum plus n کیا دوبارہ گئے number enter کیا یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا جب تک user آپ کا n نہیں enter کر دیتا اگر وہ n enter کر دے گا تو اس کو sum کو print کرالیں گے اور اس کو stop کردیں گے ٹھیک ہے اس کا algorithm بھی بالکل ایسے simple ہے number one step number one start step number two میں ہم نے کیا کرنا ہے sum کو zero set کرنا ہے set sum to zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے user سے number لینا ہے input number n اور اس number کو check کرنا ہے if number equals to zero آیا تو ہم کیا کرا دیں گے then output sum ٹھیک ہے ایسے لکھ لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے flow chart میں بھی اور algorithm میں بھی sum اور اگر number zero نہیں ہوگا تو کیا کام کراتے جانے ہیں sum is equals to sum plus n and go to step four each time sorry go to step three ٹھیک ہے ہم نے step three پہ جائی جانے ہیں number enter کری جانے ہیں number کو check کری جانے ہیں اور اس کو sum کروائی جانے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے stop اس کی picture آپ description میں سے لے لیں اس کی cop